محکمہ سہت اور بلدیاتی اداروں کی جنگ میں سندھ کے باسی متاثر ہونے لگے کراچی میں مچھر مار اسپری مہم شروع نہ ہو سکی ڈینگی وائرس بے کابو ہو گیا گلشتہ روز ڈینگی سے متاثرہ نازمہ باد کی رہائشی چوبیس سالہ سونیا اور بائیس سالہ عویز نجی اسپتال میں انتقال کر گئے جس کے بعد روہ برس ڈینگی سے مرنے والوں کی تعداد دس ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے چونسٹھ کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں کراچی میں روہ ماہ ڈینگی وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد سات سو پانچ ہو گئی روہ برس چند بھر میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دو ہزار دو سو بتیس سے تجاوز کر گئی بارشوں کے بعد جو ویکٹر کی بریڈنگ سائٹس بڑھ جاتی ہیں کیونکہ پانی جگہ جگہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ مچھر اس میں بریڈ کرتا ہے لیکن زیادہ تر اس مچھر کی حیبٹ یہ ہے کہ یہ گھروں کے اندر بریڈ کرتا ہے یا سائے والی جگہ پہ بریڈ کرتا ہے صورتحال بھی اتنی کوئی اچھی نہیں ہے صفائی کے لحاظ سے یا اسٹیکنن وارٹر ابھی بھی کئی جگہوں پہ کھڑا ہے تو بریڈنگ سائٹس زیادہ ہیں کراچی میں جنہ اسپدال کی ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کہتی ہیں کہ ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات اور تدابیر کی ضرورت ہے مچھروں کی افضائش کو روکنے کا طریقہ کرنا چاہیے اور آپ سپری کریں فاغنگ کریں صحیح وقت پہ کریں جو پانی ہے اس کو بھر کے نہ رکھیں ٹینک سپوٹس پینز میں پانی نہ جمع کریں اور تو تب آپ اس مچھروں کی افضائش کو روک سکتے ہیں ریپیلنٹس یوز کریں ہم غریب ملک ہیں ہمارے ہر آدمی کے پاس ریپیلنٹ تو نہیں ہوگا اور پارکس مچھروں کی افضائش کا سبب بنتے ہیں ٹپی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس مرض سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین موجود نہیں ہے اس لیے احتیاط ہی اس کا واحد علاج ہے شہریوں کو چاہیے کہ وہ خود کو مچھروں کے کاٹنے سے محفوظ رکھیں کیمرامین نور احمد کے ساتھ حامد الرحمن دنیا نیوز کراچی